اسلام علیکم آج میں بناؤں گی ٹنڈے گوشت تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے گوشت لیا ہے میں نے آدھا کلو چھے سے ساتھ عدد میں نے ٹنڈے لیا ہے انہیں چھیل کے چاپ کر لیا ہے گوشت کو میں نے بوائل کیا ہوا تھا اور اس کا جو سٹاک ہے پانی وہ میں نے نکال لیا ہے لگ سے پیاز لیا ہے میں نے چھوٹی سائز کی اور اسے میں نے چاپ کر لیا ہے چاپ کیے ہوئے لسہ نجرک اور ہری مرچے لیا ہے میں نے پانچ ٹیبل سپون ٹوماتر لیا ہے میں نے تین عدد اور انہیں بھی چاپ کر لیا ہے نمک لیں گے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹی سپون سوکہ دھنیا ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہم سوکھی میتھی لیں گے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہانڈی لیے میں نے اور اس میں آئل ایٹ کر دیں گے تقریبا ہاف کپ ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے ہلکا سے اسے گرم ہونے دیں گے اور اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے پیازوں کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے زیادہ انہیں براؤن نہیں کرنا اور بس اب میں اس میں چاپ کی ہوئے لسہ نجدک اور ہری مرچیں ایٹ کر دوں گی انہیں بھی اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان میں میں گوشٹ ایٹ کر دوں گی گوشٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اندر میں بھونوں گی اور ساتھ ہی اس میں سارے مسالیں ایٹ کر دوں گی اب مسالوں کے ساتھ انہیں اچھی طرح سے بھونیں گے اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے گوشٹ کو اور مسالے کو اب میں اس میں ٹماٹر ایٹ کر دوں گی اچھی طرح سے ہم انہیں بھی پکائیں گے ٹماٹر ہمارے ہلکے سے گل چکے ہیں اب ساتھ ہی اس میں میں ٹنڈے بھی ایڈی کر دوں گی انہیں بھی ہم میڈیم ڈولو فلم پہ اچھی طرح سے پکنے دیں گے اسے میں ڈھک کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ سے چھے منٹ کیلئے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے اور یہ دیکھیں ٹنڈے ہمارے ہلکے ہلکے گل چکے اور انہوں نے پانی بھی چھوٹ دیا تو بس اب میں اس میں وہ جو ہم نے سٹاک نکالا تھا اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تاں کہ ہمارے ٹنڈے بھی اچھی طرح سے گل جائیں تو یہ دیکھیں ہمارے ٹنڈے گوشت تقریباً تیار ہو چکے ہم اس کی اوپر گرم مسالہ اٹ کر دوں گے اور ہرہ دنیا بس اب میں فریم کا آف کر دوں گے اور ہمارے ٹنڈے گوشت ٹریڈی ہے ہمارے ٹنڈے گوشت 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 ٹنڈے گ